نمسکار دوستو میں ویجے سواگت کرتا ہوں ایک بار پھر سے آپ سبھی دوستو کا اپنے یوٹیوب چینل دی اگزوٹک بڑھ سب جوتپر راجستان میں اور دوستو جیسا آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج ہے سنڈے اور آج کی ویڈیو ہماری ہونے والی ہے سنڈے کوشن آنسر کی تو ویڈیو میں ان تک بنے رہی گا ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کنٹی کو دبا دیں اور آل پر سیلیکٹ کر لیں چلیے جلدی سے بڑھتے ہیں آگے لیتے ہیں آج کا ہمارا پہلا سوال پہلا کامنٹ پہلا سوال ہے فیضان علی بھاٹی بھائی میں کیا ایک میل کے ساتھ دو بجری فیمیل لگا سکتا ہوں صحیح رہے گا یا نہیں بھائی دیکھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک میل کے ساتھ دو فیمیل کا جوڑا لگانا صحیح نہیں ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اگر یہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی اوپر ایک پروپر ویڈیو چینل پر موجود ہے تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں گا تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اور کوشش کروں گا جلد ہی جو ہے اس ٹوپک پر ایک بار پھر سے ایک اور ویڈیو میں لے کے آؤں سکسہ اسٹف میرے یہاں چار پٹے ایسے ہی مر چکے ہیں الگ الگ پیر کے ڈائی سے تین مند کی ایج میں ایک دن پہلے ایکٹیو ہو جاتے ہیں جب ان کو ٹچ کرتا ہوں تو فوراں اڑ جاتے ہیں بٹ اگلے ہی دن اچانک مر جاتے ہیں میرے یہاں پروپر ویڈیلیشن ہے فین بھی لگا ہوا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہیلڈی اور فٹ بچے اچانک سے مر رہے ہیں تو بچے مرنے کی جو وجہ ہے یہ آپ کو خود پتا کرنا پڑے گا کہ ایسے اچانک سے کیوں مر رہے ہیں کوئی دوسرا پتا نہیں کر سکتا کیونکہ ہیلڈی اور فٹ بچے مر رہے ہیں تو یہ آپ کو ہی پتا کرنا ہے آپ دیکھیں کہ کیج کے آس پاس جہاں آپ نے رکھا وہاں آس پاس ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں یہ آپ کیا کھلا رہے ہیں کیا آپ نے کھلایا ہے تو یہ سب آپ پور نوٹس کریں آپ کو ہی پتا کرنا پڑے گا دیکھیں بچے کئی بار مرتے ہیں بھوک کی وجہ سے بھی مرتے ہیں مٹکی سے جب باہر بچے آ جاتے ہیں تو کئی بار پیرنٹ جو ہے ان کو فیڈ کروانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ بچے اچانک سے نہیں مرتے ہیں وہ بچے دیرے دیرے بھوک کے کارن مرتے ہیں تھوڑا سوکے میں آتے ہیں پھر ان کو لوج موشن شروع ہوتا ہے پھر وہ ایک دم سے سوکے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر جا کر وہ بچے مرتے ہیں لیکن بھوک سے بھی بچے مرتے ہیں لیکن اچانک ہیلدی اور بچہ فٹ بچہ مرا ہے تو اس کی وجہ آپ کو دھوننی پڑے گی اچھے سے آپ کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا نظر رکھنا پڑے گا کہ کہاں گلتی ہو رہی ہے کیا وجہ ہے ایٹ ٹو جیٹ پیٹ لور ویجو بھائی میں نے آپ سے پچھلے ابتے بھی یہی سوال پوچھا تھا کہ میرے پاس ایک بجری کا جوڑا ہے جو کہ ہر بار صرف ایک انڈہ ہی دیتا ہے تین بار انڈے دیئے ہیں ہر بار صرف ایک انڈہ ہی دیا ہے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ پرابلم میل میں ہیں یا فی میل میں علاقہ آپ نے پوری جانکاری نہیں دیئے کہ ایک انڈہ دینے کے بعد جو دوسری بار انڈہ دیتا ہے وہ کتنے دن بعد فی میل انڈے دیتی ہے انڈوں پر ایک انڈے پر وہ بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی ہے یہ جانکاری آپ نے نہیں دیئے خیر دیکھئے آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ میل میں پرابلم ہے یا فی میل میں تو آپ جوڑے پر نظر رکھئے گا اور یہ دیکھے گا کہ اگر کروسنگ پروپر ہو رہی ہے میل جو ہے وہ پروپر کروسنگ کر رہا ہے کروسنگ ڈیلی کر رہا ہے دن میں کئی بار کروسنگ کر رہا ہے اور اس کے بعد بھی فیمیل ایک انڈا دے رہی ہے تو کئی نہ کئی مجھے لگتا ہے کہ فیمیل میں پروپر ہے دیکھئے ویسے برس میں کئی بار کچھ کمیاں بھی ہوتی ہے کچھ برس ایسے ہوتے ہیں جن کی عادتیں بہت خراب ہو جاتی ہیں کئی مادہیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انڈے دے کر وہ انہیں مٹکی سے بار فینک دیتی ہے کئی بار ہوتا ہے کچھ مادہیں جو ہے وہ جھگڑالو ہوتی ہے کئی بار ہوتا ہے کہ کچھ مادہیں جو ہے وہ انڈے مٹکی میں نہ دے کر مٹکی سے بار دیتی ہے تو کچھ مادہوں کی ایسی بری عادت ہو جاتی ہے جن کو چھڑوانا بھی بہت مسکل ہو جاتا ہے اور کئی بار تو یہ ہماری گلتی کی وجہ سے ہوتا ہے جو کی ایک بار یا دو بار دیکھنے کو ملتا ہے لیکن آپ کے پاس اگر ہر بار ایسا ہی کوئی جوڑا کر رہا ہے یا کوئی مادہ ایسا ایسی کر رہی ہے تو آپ جو ہیں اس جوڑے کو توڑ دیں ٹھیک ہے بدل لیں میل کے ساتھ دوسری فی میل لگائیں کسی دوسری فی میل کے ساتھ کسی دوسرے میل کا جوڑا لگائیں پھر دیکھئے آگے آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے سب کچھ آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا تو ایکسپیرینس بھی ایسا ہی جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے باقی آپ کے اس کیس میں جہاں تک مجھے لگتا ہے فی میل میں کمی ہے باقی آپ نظر رکھیں گے تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا میرے بجری برڈز سن فلور سیڈ نہیں کھاتے ہیں دو تین بار رکھ کر دیکھا کھا نہیں رہے ہیں کیا کروں کہ میرے بجری سن فلور سیڈ کھانے لگ جائے بھائی دیکھئے اگر آپ اپنے بجری توتوں کو سن فلور کھلانا ہی چاہتے ہیں تو آپ دیلی جو ہے وہ ان کے سیڈ میں ایڈ کرتے رہے بلکل وہ کھانا سیکھ جائیں گے اور اگر آپ یہ سوچ کر پریسان ہے کہ بھائی یہ نہیں کھائیں گے تو کوئی پروبلم ہو جائے گی تو دیکھیں سن فلور سیڈ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ دینا ہی دینا ٹھیک ہے نہیں کھا رہے تو آپ ٹینسن نہ لیں رکھتے رہے وہ کھانا سرو کر دیں گے اور نہیں بھی دیں گے تو بجری توتوں میں کوئی دکت نہیں ہوتی آپ جو ہے نورملی آپ کنگنی بھی کھلا سکتے ہیں کنگنی کے ساتھ جو ہے آپ باجرہ ایڈ کر کے بھی کھلا سکتے ہیں یا دوسرے کوئی مکسیڈ آپ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں میں اپنے بجری توتوں کو صرف کنگنی اور باجرہ مکس کر کے دیتا ہوں دانے میں باقی جو صورت فوڈ ہم ڈیلی ویسے پہ دیتے ہیں وہ ڈیلی فوڈ انہیں دیے جاتے ہیں تو سنفلور اگر نہیں کھا رہے تو کوئی ٹینسن والی بات نہیں اور آپ کو کھلا نہیں ہے تو ایڈ کرتے ہیں پلکل وہ دیرے دیرے کھانا شروع کر دیں گے جہاں کلیکشن میرے پانچ بجی سپیورٹس پیر ہیں ایک منت ہو گئے ہیں ان کو گھر لارے ہوئے چار پیر بن گئے ہیں مٹکی سیلیکٹ کرتے ہیں کبھی ایک مٹکی میں کبھی دوسری مٹکی میں کروسنگ نہیں کرتے ہیں دیکھئے جیسا آپ بتا رہے ہیں تو وہ جو جوڑے بن گئے ہیں وہ ابھی مٹکی سیلیکٹ کر رہے ہیں مٹکی جب سیلیکٹ فیمیلے کرتی ہے تو بھائی جب وہ بیڈنگ کی شروعات ہوتی ہے مٹکی لگاتے ہیں چار پانچ جوڑے ہیں تو آپ نے چھ ساتھ مٹکی لگائی ہوگی تو ضروری نہیں ہے کہ ایک فیمیل جو ہے وہ پہلی بار جس مٹکی میں جائے گی اسی کو وہ سیلیکٹ کر لے گی ایسا نہیں ہوتا وہ سبھی مٹکی میں جو ہے باری باری جائے گی اس کو چیک کرے گی جو مٹکی اس کو صحیح لگے گی اس مٹکی میں وہ انڈے دے گی اور جب تک فیمیل مٹکی کو سیلیکٹ نہیں کر لیتی تب تک ان کی کروسنگ بھی نہیں ہوگی تو ابھی آپ نے مٹکیاں لگائی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں ابھی وہ مٹکیوں کو سیلیکٹ کر رہے ہیں رہتی ہے تو بس آپ نظر رکھئے گا اور تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا بلکل جو ہے بلڈنگ کی شروعات ہو جائے گی ایم ڈی مونیز میرے بجیس پروٹس نے پہلا انڈا دے دیا ہے پندرہ گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک فیمیل انڈوں پر نہیں بیٹھی ہے سنڈے ریپلائی بھائی پہلا انڈا جب مادہ دیتی ہے تو پہلا انڈے دیتے ہی اس پر بیٹنا شروع نہیں کرتی ہے بجیس تو میں زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے حالانکہ کچھ فیمیلیں ہوتی ہیں جو پہلے انڈا دیتے ہی اس پر بیٹنا شروع کر دیتی ہے لیکن زیادہ تر فیمیلیں جو ہوتی ہیں وہ جب دوسرا یا تیسرا انڈا مٹکی میں آ جاتا ہے تب ان انڈوں پر وہ بیٹنا شروع کرتی ہے تو پہلا انڈا ہے تو آپ ٹینسن بالکل نہ لیں دوسرا یا تیسرا انڈا جب آئے گا مٹکی میں تو مادہ بیٹنا شروع کر دے گی آپ جو ہے وہ واقعی بارس کی اچھے سے کیر کیجئے زیادہ ڈشٹرب نہیں کیجئے گا امام اکتر ویجے بھائی مٹکی میں پچیس دن کے چار بچے ہیں اور میل فیمیل میٹنگ کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے بھائی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کئی بار جو ہے وہ میل فیمیل کروسنگ کر لیتے ہیں لیکن مادہ انڈے نہیں دیتی اب بچے بڑے ہو گئے ہیں پچیس دن کے ہو گئے ہیں تو لگ بگ پچیس دن کے تیس دن کے جب بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنے دوسرے کلچ کی تیاری میں لگ جاتے ہیں تو زیادہ ٹینسنگ لینے والی بات نہیں ہے ان کی کروسنگ ہو رہی تو ہونے دیجئے جب تک انڈے آئیں گے تب تک بچے اور بڑے ہو جائیں گے اور مٹکی سے باہر آ جائیں گے تو ٹینسنگ نہ لے بس آپ کو نظر رکھئے گا ایسا ہوتا ہے کروسنگ کر رہے تو کرنے دیں سن سٹی بجیس اینڈ فنچرز جے ماتا دی جے ماتا دی بھائی کولونی میں لیزرٹ آ رہی ہے اسے بھگانے کا کوئی طریقہ ہو ایفیکٹیو تو بتائیں ویٹنگ سنڈے کیونے آنسر دیکھئے اگر چھپکلی کولونی میں آ رہی ہے تو اسے بھگانے کا جو طریقہ ہے دیکھئے میں نے کبھی کیا نہیں ہے میری بھی کولونی میں ایک چھپکلی نہیں ہے کافی ساری ہے آگے آپ کہیں گے تو میں ویڈیو میں بھی دیکھاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اس میں بھی میں ایڈ کر دوں یہ کلپ پڑی تو ہے میرے پاس تو دیکھئے بھگانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کافی بھائیوں سے سنائے کہ جس سائیڈ سے وہ آ رہی تو آپ مرگی کا جو انڈہ ہوتا ہے خالی وہ خالی انڈے میں دھاگا پینا کر وہ انڈہ جہاں سے وہ جاتی ہے اس طرف آپ لٹکا دیں تو اس سے بھی وہ جو ہے وہ نہیں آتی ہے ایسا سنائے میں نے کیا نہیں ہے اب ایک اور طریقہ جس سائیڈ سے بھی وہ آ رہی ہے تو اس سائیڈ میں آپ جو ہے وہ لکشمن ریکھا جو آتی ہے تو چیٹیوں کو بھگانے کے لیے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی وہ بھاگ سکتی ہے ویسے میری بھی کولونی میں آتی ہے ہر بریڈنگ سیزن میں کافی ساری ہوتی ہے دو تین چار لیکن کبھی مجھے ایسا نہیں نظر آیا کہ انہوں نے کوئی نقصان پہنچایا ہے اور آگے دیکھیں گے کوسس کریں گے اس پر ایک ویڈیو نکالنے کی بھی ویسے میرے پاس نہیں ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نقصان نہیں پہنچاتی ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچاتی بھی ہوگی لیکن میرے پاس ایسا نہیں ہوا ہے آیوز ہر کے بھائی اگر ہم برڈز کو پانی میں دوہ اور سپلیمنٹ مکس کر کے دیتے ہیں تو وہ دوہ والا پانی کیج میں کتنے ٹائم تک رکھنا چاہیے پلیس سنڈے ریپلائی بھائی دیکھئے جو بھی دوہ والا پانی ہے یا ہم کیلسیم ویٹامینز کے سپلیمنٹ پانی میں ملا کر دیتے ہیں تو صبح جب ہم وہ پانی کیج میں لگاتے ہیں کالونی میں لگاتے ہیں تو وہ کم سے کم پانچ چھ گھنٹے اگر کیج میں پڑا رہے گا تو کوئی دکت نہیں ہے پانچ چھ گھنٹے بعد آپ اس پانی کو بدل دیں پھر فریس پانی رکھ دیں اب آپ کے پاس سمیہ نہیں ہے اس کو چینج کرنے کا تو ٹینسن لینے کی کوئی ضرورت نہیں اگر وہ پورے دن بھی پڑا رہے گا تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس سمیہ ہے تو آپ چینج کر دیں تو زیادہ اچھا ہے پینثر گیمنگ بھائی میری ایک ریڈائس کی فیمیل نے پہلا ایک دیا مگر اس نے وہ ایک فور دیا تھا اب وہاں دن بعد اس نے پھر سے ایک ایک دیا مگر وہ بھی فور دیا ہے میں کیا کروں اب وہ پلیز سنڈے ریپلائی بھائی دیکھیں بلکل ایسے ہی سوال کا پہلے بھی میں نے جواب دیا ہے کہ کئی بار برڈز کی ایسی بری عادت ہو جاتی ہے تو بار بار اگر وہ ایسا کر رہی ہے تو آپ اس کی جو ہے وہ پیرنگ کو توڑ کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن دو بار ہی آپ کے پاس ہوا ہے تو ویسے انڈے بار فیکھنے کی بہت ساری وجہ بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی بری عادت تو ایک الگ وجہ ہے لیکن یہ بری عادت کیوں ہوتی ہے یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے تو اس کے اوپر ایک چینل پر پروپر ویڈیو ہے وہ ویڈیو آپ دیکھے گا تو سب کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے پاس جو ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے تو وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ اور بھی اچھے سے سمجھ پائیں گے اور پھر بھی اگر بار بار یہ فیمیل ایسا ہی کریں تو آپ جو ہے اس فیمیل کو اٹا دیں دوسری فیمیل کے ساتھ اس میل جو بھی آپ کے پاس ہے اس کی پیرنگ کر دیں سٹیار فلوٹ لور ویڈیو بھائی کیا ہم گرین فیسر کے انڈے بجیس سے فوشٹر کر بچے نکلوا سکتے ہیں اور اگر فیسر کے بچے نکلیں تو کیا بجیس فیسر کے بچوں کو پال لیں گے بھائی دیکھیں ہنڈیٹ پرسنٹ شوئر ہو کر کہنا بہت مشکل ہے پہلے تو آپ جو بجیس کا جوڑا سیلیکٹ کر رہے ہیں جس کے نیچے آپ لو برز کے انڈے رکھیں گے تو وہ جوڑا ایک اچھا جوڑا ہونا چاہیے جس کی مادہ جو ہے پروپر انڈوں پر بیٹھتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بچے بھی وہ نکالتی ہے اور جو بچے نکلتے ہیں وہ ان بچوں کو پالتی بھی ہے تو ایک اچھا جوڑا سیلیکٹ آپ کو کرنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے آپ لو برز کے انڈے جو سیفٹ کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن بجیس کے انڈوں میں اور لو برز کے انڈوں میں کافی انتر ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم سوئر نہیں ہو سکتے ہیں کہ بچے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے کیونکہ دیکھئے میرا بھی ایسا ایکسپیرینس رہا ہے میرا پرسنل ہی نہیں رہا ہے ایک فرینڈ نے ایسا کیا تھا اور وہ ویڈیو میں نے اپنے چینل پر بھی اپلوڈ کی تھی جو کی چینل پر ابھی بھی موجود ہے انہوں نے جو ہے وہ بجیس سے لو برز کے بچے پلوائے تھے تو وہ ویڈیو آپ دیکھے گا تو اس میں کافی ساری جانکاری آپ کو مل جائے گی کہ کس طریقے سے انہوں نے سیفٹ کیے تھے اور کیسے وہ جو ہے بجیس کے جوڑے نے بچوں کو پال کے بڑا بھی کر دیا تھا لیکن ہم کر سکتے ہیں لیکن ہنڈیٹ پرسن شور ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سکسیس پولی جو ہے وہ یہ ہم سکسیس ہو پائیں گے اس میں یا نہیں ہو پائیں گے تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن ایک اچھا جوڑا سیلیکٹ کرنا پڑے گا فیروز ایکس ایم بھائی میرے بجیس پیروٹس کا کیج کچن کے پاس ہے وہاں پر کھانا بھی بنتا ہے کیا وہ بریڈ کریں گے یا نہیں پلیز سنڈے ریپلائی بھائی بلکل اگر صحیح جگہ آپ نے سیلیکٹ کی ہے کیچن کے پاس بھی ہے تو کوئی دکت نہیں ہے بریڈ ہو جائے گی لیکن بریڈ لینے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ آپ استعمال کریں گے تو بلکل جلدی ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو یہی تھی آج کے سوال اور امید کرتا ہوں جو جواب میں نے دیئے اس سے آپ کو سنتوشتی ہوئی ہوگی کوئی کنفیزن ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو اپنے سوال دوبارہ کمنٹس بک میں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ہر بار کی طرح آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تو اجازت دیجئے ملتے ہیں بہت جل دیکھو اور نئے ویڈیو نئے ٹوپک کے ساتھ